اسلام علیکم آج ہم ایک اہم اور شکریہ پیماری پر بات کریں گے جو بہت سے لوگوں کی زندگی کا متاثر کر رہی ہے اور وہ ہے کرونک فٹیق یعنی مسلسل تھکاوٹ یہ نہ صرف آپ کی جسمانی زہد کو کمزور کرتی ہے بلکہ آپ کی ذہنی زہد پر بھی کہہ گا سر ڈالتی ہے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کرونک فٹیق ذہنی زہد کو کیسے متاثر کرتی ہے اور اس سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیے کرونک فٹیق ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان مسلسل تھکاوٹ محسوس کرتا ہے چاہے وہ کتنا یہ ارام کیوں نہ کر لے یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کا نقصان ہماری ذہنی زہد کو ہوتا ہے اکثر لوگ اس حالت کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت گیرہ اثر چھوڑ سکتی ہے مسلسل تھکاوٹ کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بیکار اور ناؤمید محسوس کرنے لگتا ہے یہ حالت اکثر ڈپریشن اور انسائٹی کو جنم دیتی ہے لوگوں کا اپنے کاموں میں دن نہیں لگتا اور انہیں اپنے زندگی سے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی جب آپ کا دماغ وہ سلسل تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو آپ کو سوچنے اور فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے توجہ میں کمی اور یاداش و کمزب ہونا عام بات ہوتی ہے کونک فٹیق کا ایک اور ذہنی اثر یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلدی گصہ ہو جاتے ہیں موٹ اتار چڑھاؤ عام ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے بیزار رہتے ہیں جب تھکاوٹ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے تو آپ دوستوں اور کھر والوں سے الگ زیادہ لگتے ہیں یہ سماجی تنہائی آپ کی ذہنی صحت کو اور زیادہ متاثر کرتی ہے اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ اس حالت سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ معمول میں ایسے کام شامل کریں جو آپ کو سکون دیں جیسے کہ ہلکی پھلکی ورزش مراقبہ یا پھر واک یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لئے بہترین ہے اپنی گزہ کا کھیال رکھیں اچھی اور طاقت بخش گزہ آپ کے صحت کے لئے بہت مفید ہے اور جتنا ہو سکے جنگ فوٹ سے پریس کریں اور پھل اور سب سے اپنے گزہ میں شامل کریں تناؤں کو کابو میں رکھنا بہت ضروری ہے آپ تناؤں کو کم کرنے کے لئے اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں حصہ لیں جیسے کتاب پڑھنا یا باغبانی کرنا یا پھر دوستوں کے ساتھ رکھو سارنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حالہ دن بدل خراب ہو گئی ہے تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں تو یہ تھا آج کا موضوع ٹرونک فٹیگ اور اس کا ذہنی صحت پر اثر یاد رکھیں آپ کی صحت صحت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور آپ اپنی صحت میں کوئی مسئلہ محسوس کرتے ہیں تو اسے نظر انداز نہ کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ صحت ہے تو زندگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بھار کر آپ اسے لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی